اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آلہ وآصحابہ وآل بیتہ اجمائین چاہتے نہ چاہتے ہوئے ایک ہماری لیکچرز کا سیریز شروع ہو گئی ہے ہم نے کچھ ریسرچ شروع کی تھی آخر زمان کے اوپر احادیث کو نکال کر اور آخر زمان کے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو لے کر اور جیو پولٹیکل ایوینٹس اور سالڈ ریفرنسز کے ساتھ ہم نے آپ کے سامنے جو مختلف ہماری گفتگو ہیں لیکچرز ہیں تکاریر ہیں اس کے ریفرنسز ہم نے نکالنے کی کوشش کی تھی تو چلتے چلتے وہ اس کی صورت ایک ایسی بن گئی کہ ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اس کو ایک پروپر ویب سائٹ کا آغاز کر کے اس کے اندر تمام احادیث اور ریفرنسز ڈال دیں تو یہ ویب سائٹ آپ کے سامنے آ رہی ہوگی یہ ویب سائٹ ہم نے اسی مقصد کے لیے بنائی ہے کہ ہم تفصیلن اس کے اندر ریفرنسز احادیث کا مطن اور صحیح روایات آپ کے سامنے رکھیں تاکہ کسی کو کوئی شک نہ رہے لاسٹ ہمارے جو پارٹ ہے اس سیریز کا اس کے بارے میں اس میں ہم نے بات کی تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس کی عمر پندرہ سو سال یعنی ہجری پندرہ سو سال سے تجاوز نہیں کرنے نہیں کرے گی کسی یعنی احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے اور ہم نے ڈسکرپشن میں آپ کو لاسٹ ویڈیو میں تفصیلاً بتایا تھا کہ یہ احادیث اور ریفرنس ہے اور وہ جو روایات ہم نے اس ریسرچ کے بعد اس میں ڈالی وہ بلکل صحیح روایات تھی نہ کہ ضعیف روایات ایک بات آج ہم یہ ڈسکرس کریں گے لاسٹ میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ جو علاماتیں صغرہ ہیں وہ ساری کی ساری پوری ہو چکی ہیں اور اس بات کے اوپر پھر سوالات آتے ہیں کہ کیسے پوری ہو چکی ہیں کون کون سے پوری ہو چکی ہیں تو ہم نے ایسا کیا ہے کہ ایک کمپلیٹ ڈیٹا بیس بنانے کی کوشش کی ہے کہ احادیث مبارکہ میں جتنی بھی صحیح روایات ہیں وہ سب کی ایک لسٹ ہو اور ان کے آگے ہر ایک لسٹ کے آگے منشن کیا جائے کہ یہ جو علاماتیں صغرہ یا قیامت کی نشانیاں ہیں یہ کب اور کہاں پوری ہوئی اور اس کے ساتھ حدیث کا مطن بھی موجود ہو اور بالکل اگزیکلی تفصیل کے ساتھ بتایا بھی جائے کہ یہ نشانی فلام وقت میں اس طرح اور اس طرح پوری ہو تو یہ ڈسکرپشن میں آپ کو جو سب سے پہلا لنک ملے گا لکھاوا ہے کہ آرٹیکل لنک اور اس کے آگے لکھاوا ہے وہ لنک موجود ہے ہماری ویب سائٹ کا آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ دیکھ لیں گے پورا ٹیبل ہے جس کے اندر ہم کئی درجن جو ہیں وہ علاماتیں صغرہ جو صحیح روایات سے ثابت ہیں وہ نکال کے ان کو بالکل ہم نے ون بائی ون لکھ دیا ہے حدیث کا مطن اور تفصیل ہر چیز لکھ دی ہے اور ساتھ میں ہم نے ضعیف روایات کو بھی آخر میں منچن کر دیا ہے حتیٰ کہ وہ بھی پوری ہوتی ہیں آج کے اس پارٹ میں ہم یعنی اس جو حدیث ہیں علاماتیں صغرہ کی اور یہ کب اور کیسے پوری ہوئیں ان کو ہم اپنے اس لیکچر میں بھی کور کرنے کی کوشش کریں گے لیکن یہ لیکچر دو تین پارٹس میں جا سکتا ہے آج کے لیکچر میں ہم جو پہلی دس سے بارہ صحیح روایات سے ثابت ہیں قیامت کی نشانیاں ان کو ڈسکس کریں گے نیکسٹ میں ہم نیکسٹ ٹین ٹویلو تو اس لنک پہ اگر آپ جائیں گے تو آپ کو صحیح روایات مل جائیں گی سب سے پہلے پھر اس کے پاس ضعیف روایات اور اس کے بعد وہ روایات جو نون گریڈڈ ہیں کتاب الفتن میں ملتی ہیں یا مختلف جگہ پہ ہمیں نظر آتی ہیں مختلف کتابوں میں ذکر ہیں ان کو بھی ہم کور کر رہے ہیں کہ آل دو کہ ان کی سنت بہت سالیڈ نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ روایات وہ جو نشانیاں ہیں وہ بھی پوری ہو چکی ہیں اور یہ جو ڈیٹا بیس آپ کو اس لنک پہ نظر آ رہا ہے اس ڈیٹا بیس کو ہم اپ ڈیٹ کرتے جا رہے ہیں اور جوں جوں آپ لوگ ہمیں مزید بھیجیں گے کہ ہمیں فلان جگہ پہ یہ نشانی ملی ہے یہ پوری ہوئی یا نہیں وہ ہم اس ڈیٹا بیس کے اندر وقتاً فوقتاً کوشش کریں گے کہ ایڈ کرتے رہیں تاکہ ہمیں بلکل اس چیز میں کوئی شک باقی نہ رہے کہ علامت سغرا جو قیامت کی چھوٹی نشانیاں ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں اگر آپ اس آرٹیکل پہ جائیں گے تو آپ کو جو قیامت کی نشانیاں ہیں ان کا تفصیلاً مل بھی جائے گا کہ کتنی قسم کی قیامت جو قیامت کی نشانیاں وہ ہیں یعنی علامات سغرا چھوٹی نشانیاں علامات قبرہ بڑی نشانیاں اور ایک اور ہم نے کٹیگرائزیشن کی ہے علامات وقوع قیامت یعنی جب قیامت قائم ہونے لگ جائے گی یعنی توبہ کے دروازہ بند ہو جائے گا تو وہ بھی کچھ نشانیاں ہیں وہ آپ کو اس آرٹیکل میں تفصیلی مل جائیں گی وہ ضرور جائیں اور سٹڈی کریں اب ہم ون بائی ون دیکھ لیتے ہیں کہ جو صحیح روایات بلکل صحیح روایات جن کی سند میں کوئی شک نہیں ہے اور متفقن علیہ ہیں صحیح ستہ میں موجود ہیں بلکہ بخاری اور مسلم جو سب سے آثنٹک بوکس ہیں ان میں موجود ہیں ہم ان میں سے دس سے بارہ نشانیوں کو آج ڈسکس کرتے ہیں اور آپ نے اس کو آخر تک سننا ہے بات کو اور پھر نیکسٹ پارٹ کا بھی ضرور انتظار کرنا ہے اور اپنے دوستوں عباب تک بھی پہنچانا ہے پہلی نشانی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث میں فرما رہے ہیں کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور یہ آپ کو ملے گا بخاری شریف کی حدیث نمبر ایک ہزار چھتیس میں بخاری شریف حدیث نمبر ایک ہزار چھتیس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ علم اٹھا لیا گیا ہے اور آج کے دور میں جو ایک انٹرنیٹ کے اوپر انفارمیشن ہے بکس بہت زیادہ لکھی جا رہی ہیں اور یہ ساری تفصیلات بتائی جا رہی ہیں یہ دراصل معلومات کا سلاب ہے نہ کہ علم کا سلاب تو یہ بات سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو ہم تک آج کے دور میں چیزیں پہنچ رہی ہیں جس کو ہم ڈگریز اور ایڈوکیشن اور یہ سب سمجھتے ہیں یہ علم کا سلاب نہیں بلکہ معلومات کا سلاب ہے انفارمیشن اور علم میں فرق ہے علم یہ ہے کہ آپ کو اللہ کی پہچان ہو جائے آج کا انسان اللہ سے دور ہو چکا ہے زیادہ تر لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور علم یہ ہے کہ آپ اس نیلی چھت سے اوپر دیکھنے کے قابل ہوں نہ کہ آپ معلومات میں اللہ کے بنائی ہوئی چیزوں میں مگن ہو کر رہ جائیں اور اس کو علم سمجھنے لگیں اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو سمجھنا دیکھنا معلومات ہیں جبکہ اللہ تک پہنچنا اس کو پہچاننا اس کا فرمان پردار ہو جانا علم ہے لہٰذا علم جو ہے وہ اٹھا لیا گیا ہے یا بہت ہی ناپید ہو کر رہ گیا ہے آگے آجائیں آپ دوسری جو صحیح روایات سے ان قیامت کے علامات سغرہ میں ہمیں ملتی ہے یہ ہے بخاری شریف کی حدیث نمبر ایک ہزار چھتیس اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زلزلوں کی کسرت ہو جائے گی پچھلے دس سے بیس سال میں ہم نے دیکھا ہے کہ زلزلیں اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ اکتوبر دوہزار پانچ کے بعد پاکستان میں زلزلوں کی ایک سیریز قائم ہوئی اور اس کے بعد بھی ہم وقتن فوقتن دیکھتے رہتے ہیں کہ افغانستان مرکز ہوتا ہے یا کشمیر مرکز ہوتا ہے یا تاجکستان مرکز ہوتا ہے اور پورے ریجن کے اندر زلزلے آ رہے ہوتے ہیں ریکٹر سکیل کی ویب سائٹ آپ کو بہت سالی آن لائن مل جائیں گی تو اس کے اندر ایک پورا نقشہ ہوتا ہے ڈاٹس ہوتے ہیں میپ شو کیا جا رہا ہوتا ہے کہ اس وقت زلزلہ کہاں آ رہا ہے اور آپ حیران رہ جائیں گے یہ دیکھ کر کہ پورے میپ کے اوپر ایک وقت میں ملٹپل جگہوں کے اوپر زلزلے آ رہے ہوتے ہیں تو پہلے زلزلہ تو ایسی چیز تھی کہ کسی جگہ پہ زلزلہ آ جاتا تھا تو لوگ گھبرا جاتے تھے شاید قیامت آ گئی ہے کوئی تفان آ گیا یا بستی الٹنے والی ہے اب زلزلہ ایک عام سی بات ہو گئی ہے زلزلہ آتا رہتا ہے لوگ بیٹھے رہتے ہیں اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ زلزلہ آیا تھا تو زلزلوں کی اس قدر کسرت ہو چکی ہے دو نشانی ہم نے دیکھ لیں جو پوری ہو چکی ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ وقت جلدی جلدی گزرنے لگے گا یہ بھی ایک ہزار چھتیس ہے بخاری خریف کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت تیزی سے گزرنے لگے گا اور کچھ روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال جو ہیں وہ مہینوں کی طرح مہینے ہفتوں کی طرح ہفتے دنوں کی طرح اور دن ایسے گزر جائے گا جیسے آپ کسی چھڑی یا تنکے کو چھوٹے سے کاغذ پتے کو دھاڑی کو جلاتے ہیں تو وہ فوراں سے جل جاتی ہے اور اس چیز کو تو ایکسپلین کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے مجھے آپ کو سب کو بتائیں کہ وقت کے اندر سے برکت بالکل اٹ گئی ہے ہماری عمر کو عید قربان گزری ہے اور پچھلی عید قربان ابھی ہمیں لگتا ہے کہ پچھلی ہی ہفتے تھی اور کوئی کام ہمیں کرنا ہو تو ہمیں وقت ہمیشہ کم پڑ جاتا ہے جبکہ پہلے ایسے ہوتا تھا یا اب بھی بعض جگوں پر اگر آپ گاؤں میں یا دور دراز علاقوں میں چلے جائیں تو آپ کا تو دن ہی نہیں گزرتا نیند بھی پوری کرتے رہیں کام بھی کرتے رہیں پھر بھی آپ کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے تو زیادہ تر جگوں پر ایسے ہو چکا ہے خاص کر اربن ایریاز میں کے وقت کی بلکل برکت ختم ہو گئی ہے نمبر تین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حدیث نمبر بخاری شریف کی ایک ہزار چھتیس ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنہ و فساد عام ہو جائے گا یہ بھی بالکل ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی سندھ میں آپ نے دیکھا ہے پاکستان کے کیا حالات ہوئے جو سندھی اور پتھان فسادات کراچی میں کیا کیا ہوتا رہا پاکستان میں الیکشن کیمپینز میں کیا کیا نہیں ہوتا ایم فیم نے کیا کیا قتل و غرد کری نہیں مچائی یہ تو صرف پاکستان کی بات ہے جس کو ہم ریلیٹیولی جو ایک ایک امن والی سٹیٹ سمجھتے ہیں آپ برما میں دیکھ لیں یمن میں دیکھ لیں عراق میں دیکھ لیں لیبیا میں دیکھ لیں فلسطین میں دیکھ لیں امریکہ میں کالے گوروں کے فسادات کو دیکھ لیں دنیا میں کون سی جگہ ایسی ہے جو فتنہ فساد سے بچ کے رہ گئی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم چار نشانیاں علامات سغرہ دیکھ چکے ہیں جو بالکل منوان پوری ہو چکی ہیں پانچ فیم پہ آ جائیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حرج یعنی حرج عام ہو جائے گا صحابہ نے موچھا کہ حرج سے کیا مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قتل کی قسرت تو ابھی ہم نے فتنہ اور فساد کی بات کی تو قتل کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ ہر جگہ پر یعنی کہ مارنے والے کو نہیں پتا ہوتا وہ کیوں مار رہا ہے مرنے والے کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیوں مارا جا رہا ہے انسانی خون کی جو قیمت ہے وہ پانی سے بھی ارضاں ہو چکی ہے انسان کو تو ایسے مار دیا جاتا ہے کہ شاید کوئی گلال بیک اور مچھا اور کیڑو کو مارنے سے پہلے بھی شاید کسی کے دل میں کوئی کسک گزرتی ہو لیکن انسان کو مارنے سے پہلے آج کل سوچا بھی نہیں جاتا اس قدر حرج عام ہو چکا ہے نمبر چھے مال و دولت کی کسرت ہو جائے گی یہ ساری روایات آپ کو نمبر کے ساتھ اس آرٹیکل میں مل جائیں گی جو ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے کہ مال و دولت کی اس قدر کسرت ہو جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ابل پڑے گی آج آپ جن سمارٹ فونز کے اوپر اور جن ڈیوائسز اور کمپیوٹرز کے اوپر یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں دنیا کے کس کونے میں یہ ویڈیو ہم بنا رہے ہیں اور دنیا کے پتہ نہیں کس کونے میں آپ اس کو لمحہ بھر کے بعد دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ میں ایسے گفتگو کر رہا ہوں جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں آپ وٹس ایپ کے اوپر بات کریں تو دنیا کے دوسرے کونے پر آپ ایسے بات کرتے ہیں جیسے وہ شخص آپ کے سامنے ہو آج کے دور کی سہولیات اور مال و دولت کی کسرت ایسی ہے کہ پچھلے زمانے کے بادشاہوں کو نہ صرف یہ کہ میسر نہیں تھی بلکہ وہ بھی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے تو یہ جو علامات سغرہ میں مال و دولت کی کسرت ہے وہ پوری ہو چکی ہے اس کا ایک پارٹ علامات کبرا میں بھی ظاہر ہوگا یعنی جب امام مہدی کا دور ہوگا تو زمین اپنے خزانے اگل دے گیا اسمان اپنی بارشیں برسائے گا ہر جگہ مال و دولت کی کسرت ہوگی کوئی بھی غمگین اور مفلس الحال نہیں رہے گا لیکن وہ علامات کبرا کا پارٹ ہے یعنی یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے نمبر ساتھ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو تیرانوے ہے یعنی پندرہ سو تیرانوے جس میں محبت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گائٹ کیا ہے بتایا ہے کہ حج بیت اللہ رکے گا یہ ہم دیکھ چکے ہیں کرونا کے دنوں میں تو بالکل ایک ایسی ویرانی کی صورتیال کریئٹ ہو گئی تھی کہ خوف آتا تھا کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کا حجاز مقدس ہے ان کا مکہ معظمہ ہے اللہ رب العزت کا گھر ہے بیت اللہ ہے کہ جہاں پر کبھی اتنی رونک ہوتی تھی حج ہوا کرتا تھا لیکن وہ حج بیت اللہ وہاں پر رکا اس سے پہلے بھی کچھ گزشتہ عرصے میں متعدد بار حج بیت اللہ رک چکا ہے 1979 میں بھی رکا تھا پھر کچھ اہل تشی نے وہاں پر شرارت کی تھی اس سے بھی رکا تھا یہ کئی دفعہ یہ معاملہ ہو چکا ہے اور یہ نشانی بہت ہی واضح طور پر پوری ہو چکی ہے ایک اس کا پارٹ اگین علامات کبرا کے بعد آئے گا جس میں حج بیت اللہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گا یعنی خالی رکے گا نہیں موقوف نہیں ہوگا پوز نہیں ہوگا مکمل طور پر ختم ہو جائے گا وہ کب ہوگا جب ایک تھنڈی ہوا چلے گی اور تمام جو مسلمان ہیں جس کے در میں ذرا برابر رائی کے برابر بھی ایمان ہے اس کو اٹھا لیا جائے گا اس کی روح قبض ہو جائے گی اس کے بعد کوئی مسلمان ہی نہیں رہے گا تو حج کیا ہونا اس کے بعد حج مکمل طور پر ختم ہو جائے گا یعنی اس علامت کا جو علامت سغرہ والا پارٹ ہے وہ پورا ہو چکا ہے جو قبضہ کے بعد والا پارٹ ہے وہ ہونا باقی ہے لیکن اگین ہم اس کا مطلب یہی سمجھیں گے کہ علامت سغرہ میں سے جو پارٹ تھا اس کا وہ پورا ہو چکا ہے علامت سغرہ میں ابھی تاکہ ہم جہاں تک پہنچے ہیں کوئی بھی نشانی ایسی نہیں ہے کہ جو ہمیں ذرا سا بھی شک ہوا کہ یہ پوری ہوئی ہے یا نہیں اب آجائیں جی حدیث نمبر سکس ایٹھ زیرو ایٹھ بخاری شریف صحیح حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے مطابق شراب بخسرت پیا جائے گا آٹھویں نومی زنا پھیل جائے گا اور دسویں عورتیں زیادہ اور مرد کم ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ جو شراب زیادہ پیا جانا ہے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب صحابہ کو حکم آیا تھا تو سب نے اپنا جو شراب تھی اپنے برطن تھے سب توڑ دیئے تھے اور شراب بالکل ختم ہو گیا تھا اور بائیس لاکھ مربع میل کے اوپر جہاں جہاں مسلمانوں کی حکمت گئی شراب کا خاتمہ ہو گیا اور آج آپ دیکھ لیں کوئی جگہ بتا دیں مسلمان ملک ہو یا غیر مسلم ہو کوئی ایک شہر بتا دیں کہ جہاں پر شراب دستیاب نہ ہو یا پی نہ جائے اور زنا پھیل جائے گئی ہے تو اس قدر عام ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے کہ عام اور اچھے گھروں کے بچے بچیاں مرد عورتیں شادی شدہ غیر شادی شدہ مطلب اکثر لوگ اس کی لپیٹ میں آ چکے ہیں اتنا زیادہ پھیل چکا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اس قبیہ گناہ سے دسویں ہے کہ عورتیں زیادہ اور مرد کام ہو جائیں گے پاکستان کے عبادی میں پچپن چھپن فیصد جو ہیں خواتین ہیں اور باقی پنتالیس چوالیس فیصد جو ہیں وہ مرد ہیں اب تو خیر مردم شماری تھوڑی سی آؤٹ ڈیٹ ہو چکی ہے آج کا دیکھا جائے تو اس سے بھی زیادہ ریشو بڑھ چکی ہوگی اور یہ صورتحال پوری دنیا میں ہے یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے کہ عورتیں زیادہ اور مرد کام ہو جائیں گے یہ بھی صحیح روایت ہے اب آگلے پہ آ جائیں کہ گیارمی روایت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایک شخص قبر کے پاس سے گزرے گا تو وہ یہ کہے گا کہ کاش اس شخص کی جگہ پر میں ہوتا ایک شخص قبر کے پاس سے گزرے گا تو وہ یہ کہے گا کہ کاش اس شخص کی جگہ پر میں ہوتا یہ بھی صحیح روایت ہے اور آپ دیکھ چکے ہیں کہ کہاں کہاں پر یہ صورتحال نہیں ہے یہ بخاری شریف کی چھہزار آٹھ سو آٹھ نمبر حدیث ہے کہاں کہاں پر یہ صورتحال نہیں ہے کہ لوگ مرنے کو ترجیح دیتے ہیں ہم تو دیکھتے ہیں ماں نے بچوں کو بھوک کی وجہ سے قتل کر دیا اور کتنے لوگ نوجوانی میں تو اکثر نوجوانوں کا یہ وطیرہ بن چکا ہے کہ یہی سوچنا کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا اس سے تو بہتر تھا میں ماری جاتا اور کتنے لوگ سوسائیڈل تھوٹس ان کے اندر آ چکی ہیں یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے بارمی آ جائیں صحیح حدیث ہے اور یہ حدیث کیا ہے اس کا مفہوم یہ بنتا ہے آپ ڈیٹیل میں جا کے وہ مکمل حدیث پڑھ سکتے ہیں اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ منگولوں کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہوگی آہ منگولوں کے ساتھ ہم جنگ دیکھ چکے ہیں سلطنت عثمانیہ آہ ہو یا آہ سلطنت عباسیہ ہو آہ یا ملوک ہوں آہ مملوک ہوں یا یوبیز ہوں آہ سب کو منگولوں کا سامنا کرنا پڑا اور ایک عظیم عذاب بن کر منگول مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑے آہ یہ نشانی بھی آج سے کئی سو سال پہلے پوری ہو چکی ہے آہ تیرویں اور آخری حدیث آج پڑھ لیتے ہیں آہ نشانی پڑھ لیتے ہیں سمجھ لیتے ہیں اس کے بعد نیکس پارٹ میں ہم آہ آگے سے سٹارٹ کریں گے اور یہ بھی صحیح حدیث ہے آہ اور یہ حدیث آپ کو ملے گی بخاری شریف میں تین ہزار چھے سو نو نمبر حدیث کہ آہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آہ آہ جی تیس چھوٹے کذاب آئیں گے اور اب نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے مسلمہ کذاب نے دعویٰ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسی دور میں آہ کچھ اور لوگ بھی اس طرح کے ظاہر ہوئے اور پھر یہ سلسلہ اس قدر جاری ہے اس کا ضروری نہیں ہے کہ پبلک ہو آہ غلام عمد قادیانی ملون جو ہے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا پھر آج کل وہ ایک ملون چل رہا ہے احمد عیسیٰ کے نام سے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوئے اور کتنے لوگ جو ہیں آہ اس کی باتوں میں آ کر گمراہ ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کے فتنوں سے محفوظ فرمائے آہ اس سے پہلے پاکستان میں کتنے قذاب گزر چکے ہیں اور آپ چودہ سو سال اٹھا کے دیکھ لیں تو یہ تو نمبر آہ کئی مطلب درجنوں آگے بڑھ چکا ہوگا تیس سے تو اس کے اندر بھی کوئی شک باقی نہیں ہے رہا کہ یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے تیرا روایات تیرا نشانیاں قیامت کی ہم نے دیکھی ہیں کہ جو ساری کی ساری بدرجہ ہے اتم پوری ہو چکی ہیں کوئی شک باقی نہیں ہے اور اگلے پارٹس میں ہم انشاءاللہ تفصیلاً اس چیز کو سمجھیں گے اور ثابت کریں گے کہ قیامت کی جو علامات سغرہ ہیں چھوٹی نشانیاں ہیں ان میں سے ایک بھی ایسی نہیں ہے کہ جو پوری نہ ہو چکی ہو اور ان دا مین وائل آپ کمنٹ سیکشن میں بلکل نہ بھولیے گا کہ اگر آپ کو کوئی قیامت کی نشانی پتا ہے علامات سغرہ پتا ہے وہ آپ ضرور بتائیں تاکہ ہم ان کو بھی کور کر سکیں کہ وہ کیسے کب اور کہاں پوری ہوئی ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا اور اپنے دوستو احباب تک یہ خیر کی بات پہنچانا کب بلکل نہ بھولا کریں اللہ تعالی ہم سب کو اہل اللہ تعالی ہم سب کو فتنوں سے محفوظ فرمائے السلام علیکہ